جتنا جی چاہے جمع کرتے رہو اس میں سے آتا قلیلن تھوڑا سا اس میں سے دے دو کچھ فیصد اڑائی سہی آتا قلیلن وہ تھا کہ وہ سارے کا سارا ینوکونہا یہاں ہوا آتا قلیلن تھوڑا سا دیئے یہ ہے تب اللہ آپ کو یعید ہو یعنام بھی ہو تو پھر بار بار دوھرانا پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بے حد و نہائیت مال و دولت کا جمع کرنا امبار دار امبار لگانا اور اس میں سے اتنا سا دینا یہ کیسے آیا اسلام کے اندر یہ سارا اسلام جو بنا ہوا ہے یہ تو آپ کے دور ملوکیت کا ہے ملوکیت آئی تو بنیاد چلی گئے اسلام کی اس کے ساتھ ہی سرمایہ داری آئی کہ اس کے بغیر قائمی نہیں رہ سکتی ملوکیت اور چونکہ عوام جمہور اسلام پسند تھے ان کے علا رغم کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی تھی جسے وہ سمجھیں کہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اسلام کو ہی ایسا بنا دیا جو ان کی منشاہ کے مطابق ہو اور جمہور مطمئن ہو جائیں کہ اسلامی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلامی ہے یہ امبار دار امبار جمع کر کے اس میں سے اتنا سد دے دینا آپ کو یاد ہوگا کئی مرضوہ یہ روایت وہ آری کی آ چکی ہے ہمارے سامنے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ سورہ توبہ کی آیت الفاظ سامنے لے آؤں ناؤں بٹا چوتیس جو لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں کرنے کے لئے کھلا نہیں چھوڑ دیتے یہ دیکھئے وَلَا يُنْفِقُونَا هَا پورے مال کے متعلق یہ ہے اس میں سے کچھ خرچ کر دیتے ہیں نہیں ہے میں سے نہیں آیا ہے وہ تو اس کی ضمیر بتا رہی ہے پورے کے لئے وَلَا يُنْفِقُونَا هَا اور آگے جو آیت کا باقی حصہ ہے یہ سارے کے سارے اس مال و دولت کے متعلق چلا رہا ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں اپنی ذات کے لئے رکھتے ہیں اور اس کو نو انسانی کی منفط کے لئے کھلا نہیں چھوڑ دے ان کی قیفیت یہ ہے کہ ان کو عذابِ علیم کی بجارت دے دو اور جب یہی مال و دولت کے یہ ٹکڑے چاندی اور سونے کے تپائے جائیں گے جہنم کی آگ میں اور داغا جائے گا ان کے جسموں کو تو یہ تو سارے کے سارے کے متعلق تھے اور وہ نظام ایسا ہے جس میں کہہ دیا گیا کہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ اپنی کمائی میں سے ہم کتنا دوسروں کے ضرورت کے لئے دے دیں کہا کلیل افو جتنا تمہاری اپنے ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے مملکت کی طرف سے تو تم نے رکھنا کہا ہے کے لئے ہے پورے کا پورا یہ نظام تھا یہ تو اس قدر پریشانیاں اور نجی اور ذاتی تفاکرات دور کر دی ہے اور انسان کو پھر چھوڑا کہ بلند مقاصد جو انسانیت کے ہیں اس کے لئے یہ کام کرے کچھ اپنی روٹی کی فکر نہ اس کو ستا دے اپنے بال بچوں کی رزق کی فکر ہر وقت نہ اس کے پیچھے لگی رہے اس سے آزاد کر دیا عالم روز گھر کو آسان بنا دیا جو غم ملا اس سے غم جانا بنا دیا کہا کہے کے لئے رکھنا تو یہ قرآن کی آیت ادھر یہ کہ پوچھتے ہیں کہ کتنا دینا ہے ہم نے انہوں نے کہا کہ اپنی ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے سارا دوسروں کے لئے جمع کا ہے کے لئے کرنا ہے یہ جمع رکھنا جو اعمال کا یہ اسلام کے بنیادی معاشی نظام کے خلاف تھا اب اس روایت کی طرف آئیے اس آیت کی شانِ نزول یہ ایک لفظ آپ کے ہاں آیا کرتا ہے شانِ نزول جو ہے اور اس کے بعد اس نزول کے بعد کی آیت کے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا استراب پیدا ہوگا خدا کی طرف سے آیت نازل ہو اور ان میں اس کی وجہ سے بڑا استراب پیدا ہو جائے جن کے لئے قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم ہم آہنگ ہو گئے وہ خدا کے حکام کے ساتھ ان پہ یہ چیز بڑی گرانگو ذریسہ ہے استراب پیدا ہوئے بڑے بڑے معاذ اللہ مہاجریں اکٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے سرمایہ دار کہ صاحب آپ کیا بنے گا حابس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھیجنا چاہیے نمائندہ بنا کے نوی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں سنی ہے یہ کس انداز کی یہ روایتیں وضع فرمی یعنی اس خداوندی حکم کو بدلنے کے لئے اس کی لئے ایک وفت بھیجا جائے ایک نمائندہ نمائندہ کون سا چنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے خلافت کے زمانے میں جب بائیس لاکھ مربع میل کا وہ سربراہ مملکت تھا وہ ممبر پہ کھڑا ہوا احیان کر رہا تھا تو دس پیوند ان کے تحمد میں لگے ہوئے تھے وہ شخص نمائندہ بن کے جاتا ہے ان سرمایہ داروں کا حضور کے پاس دل کانپ اٹھتا ہے کلیجہ یہ تصور کر کے کہ خدا کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں صحابہ میں اضطراب ہے وفت بن رہا ہے نمائندہ کی کر رہے ہیں حضرت عمر جا کے حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی بھی ہے کہ اس حکم سے آپ کے صحابہ پہ کیا گزوری خدا کے اس حکم کے رد عمل آپ کے صحابہ کا کیا ہوا ہوئے ہوئے کہا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سارا مال و ذالت کہا جا رہا ہے کہ یہ جمع کرنا بالکل اس میں تو دوزکی آگا یہ آپ مسکرائے کہہ لگے ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں کہ زکاة کا حکم جو آیا ہے نا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں سے اگر اڑھائی پرسنٹ دے دیا جائے تو باقی سارا مال و دولت حلال و طیب ہو جاتا ہے کہا ہے کہ یہ سننے کے بعد ذت عمر نے وہاں نعرہ تکبیر بلند کیا ہے کتنا بڑا کھلا فتح کی ہے صحابہ کو آگے بتایا سب خوش ہو گئے سب ماظنلا آتا قلیلم یہ تولا کے بعد آتا قلیلم اس کی سنب باہم پہنچائی جا رہی ہے قرآن میں تو کہیں نہیں تھا کہ اڑھائی پرسنٹ دے دو وہاں تو ینفقونہ ہا تھا وہاں تو قلِ لحب تھا اور اس نظام میں سوال ہی نہیں جمع کرنے کا کہہ کے لئے جمع کیا جائے سردردی مول لی جائے تولا انہوں نے اس نظام سے گریز کی راہیں نکالیں پلٹ کے پیٹ موڑ لی اور دوسرا نظام قائم کیا آتا قلیلم و اقدار کہا خدا کے حکام میں تو یہ بات نہیں تھی ایسی کہ اس سے تذکیہ ہو جائے گا باقی مال حلال و طیب ہو جائے گا آئندہ علم الغیب فہوا یرا تو کوئی ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ سندے لاتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک نظام یہی ہے آتا قلیلم والا جو قرآن میں ظاہر ہے سامنے اس میں تو یہ ہے نہیں کوئی غیب کی بات ان کے پاس ہوگی جس سے یہ سندے لاتے ہیں کہا انہیں بتاؤ کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے جو ان سے کہی گئی ہے دین کے اصول شروع سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں مختلف زمانوں میں دین پر عمل کرنے کے طریقے تو بدلتے ہیں دین کے اصول نہیں بدلتے ہیں ام لم ینبع بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم اللہ زیم